موسیقی آج ہمارے ساتھ ہیں صدی راج سنگھ جی جو کہ بہت دائم کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آج وہ ہمیں بتائیں گے ناغ پنچ سیل مہت سب کا بھارت میں کیا مہت ہوئے ہیں دیکھئے ناغ پنچ سیل مہت سب جیسا کہ نام سے ہی پتا چلتا ہے ناغ پنچ سیل اور اس کا اتصاب یہ بھارت کا بہت ہی پراشین اور پرانا بدھ کے بعد کا جنمہ اپنے آپ سویت نرمیت ہے اپنے آپ ہی بنا یہ اتصاب ہے اس کے جو چنن ملتے ہیں بنارس میں اس کے چنن نبی بھی ہے بنارس جس کو ہم کاسی بولتے ہیں یا جس کو وارانسی بولتے ہیں وہاں ایک کوہ ہے جو ابھی بچا ہوا ہے اور وہاں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور ناغ پنچ سیل محصر مناتے ہیں اس کو ناغ پنچوی کی نام سے بھی جانتے ہیں دو ہزار اٹھارے میں یہ پندر ایگس کو پڑ رہا ہے اب یہ ہے کیا سامن کے مہینے میں کیوں آتا ہے سامن کے مہینے کی کیا مہتہ ہے یہ ایک بڑا مہتپور پرسن ہے جو بودھوں کے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں بھارت کے پراشین اتھیاس پالی کے اتھیاس پرانے اتھیاس اس سے بھرے پڑے ہیں کیونکہ سمیق من سمیق مانے صحیح من اور سمیق من سے سممن بنا اور سممن سے سامن بنا اور سامن سے سلامن بنا تو اس مہینے میں ایک خاص بات ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بودھوں کا جو اتھیاس ہے اور بھارت میں بھی جو برس بولتے ہیں کہ کتنے برس کے آپ ہوگئے اس کا مطلب ہے کتنے برسا واس کے آپ ہو گئے برس کا مطلب جیسے کہتے ہیں پانی برسا تو جتنی بار پانی برستا ہے سال میں اتنی برس کا ہم اسے مانتے ہیں تو برسا سے یا برسا واس سے ہی برس یا ایئر بنے ہوئے جن کو ہم سال بولتے ہیں سالدر سال بولتے ہیں یہ اس سے بنے ہوئے تو ساون کے مہینے میں چونکہ برسا واس آرم ہوتا ہے اور ساون کے مہینے میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنے کام کا زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ پرانے سمیہ میں سڑکیں نہیں تھیں پرانے سمیہ میں ایسی ایٹیں نہیں تھیں تو پرانے سمیہ میں گارے اور مٹی ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور بھکچو تو آپ جانتے ہیں ورسا آباس میں تین چار مہنے تک ورسا آباس میں رہتے ہیں اس کے بعد وہ نکلتے ہیں تو لوگ اپنے مند کو سمیق بنانے کے لیے پنچ سیل کی ساموئی پریکٹس کرتے تھے ساموئی کے روپ سے جتنے بچے عورتیں بڑے بودے ہوتے تھے وہ اپنے اپنے جگہ پہ ستھان پہ ساموئی کے روپ سے پنچ سیل کا ڈھن کرتے تھے اور پنچ سیل کا کیونکہ ان کو پاس سمیہ ہوتا تھا تو بھئپسنا کرتے تھے اور پنچ سیل کے نیم سامن میں سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں کیوں مانے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ماس کھانا بلکل منع ہے جو کہ پنچ سیل کا ایک سدھانت ہے اس مہینے میں ویبچار کرنا منہ ہے جیسا کہ ویبار میں آتا ہے اس مہینے کے اندر سرہ پان کرنا منہ ہے تو سرہ پان آج بھی نہیں کرتے لوگ یہ اس پراشین پدتی کے ہی افسز بچے ہوئے ہیں جن سے یہ پروب ہوتا ہے اور یہ صد ہوتا ہے بار بار کہ سمیق من سممن سامن یا سامن یا شرامن یہ ہماری ورساواز کی ورسا کی جو ایک پدتی مہینے سے چلی آ رہی ہے یہ ساری ساری وہ ہیں اب اس کو ناغ یا ناغ کو سرپ کیسے بنا دیا یہ ایک بڑی میدارشی کہانی ہے ناغ بھارت میں سب جانتے ہیں کہ ناغ ایک جاتی ہے اور ناغ جو بنی ہے جاتی یہ جاتی وہ جاتی ہے جس نے جب بھگوان بودھ اپنے گیان پرابتی کے پانچویں سپتہ میں تھے تو پانچویں سپتہ میں ایک بہت زیادہ گھنگور باریس آئی اور ایسا توفان آیا عدیتی توفان اس سے مچلند نام کے جو ناغ جاتی کے راجہ تھے انہوں نے ان کو سیٹر دی ان کے لیے وہاں چھتر چھائیں بنائی گھر بنایا اور جب سپتہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ باریس تھم گئی تو راجہوں نے جو مچلند راجہ تھے ناغوں کے راجہ تھے انہوں نے ان کا دھنیوات کیا بھارت میں پراشین جاتی جتنی بھی ہیں پراشین جو لوگ ہیں مول نواز کی ان کو ناغ بولتے ہیں بھارت ارہ کے ناغ راجہ بتایا جاتے ہیں جو کی اتھیاس میں مل جاتے ہیں یہ جو ناغ لوگ ناغ جو راجہ تھے ان کے ناغ راجہ یا ناغ لوگ یا جیسے ایک انت ناغ کر کے جگہ ہے وہاں اتنے ناغ تھے کہ جگہ قنام انت ناغ پڑا وہاں کے راجہ تھے ان اس کو بولتی بھی انت ناغی تھے تو ناغ منی جیسے ناغ منی کوئی سبت نہیں ہے ناغ منی ہے کیونکہ پالی پدتی میں جو بھگوان بدھ ہے ان کے جو اوپر کے جانکار ہوتے ہیں ان کو منی بھی بولتے ہیں بھگوان بدھ کو سویم بھی منی بولتے تھے اس لئے ناغ منی ناغوں میں جو ست سے زیادہ جانکار وپسنا کرنے والے اور جو ارہت لوگ ہوتے تھے ان کو ناغ منی بولتے تھے جو ناغ منی پڑا ناغ دیفتہ بھی ہوتے ہیں ناغہ جن ناغہ لینڈ پوری جگہ ہے ناغ پت ہے ناغ لوئی ناغ پور ناغ سین ناغ پنسیل یہ جتنے بھی ناغ سے آگے پیچھے جو ناغ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پالی کے جاتی کے پرمک وہ لوگ ہیں مگر ناغ کو ساپ بنا دیا اور ساپ بنا کے کہا گیا ہے کہ اس کو دودھ پلائے جائے جبکہ سائنٹسٹ آج کے بتاتے ہیں کہ کسی بھی ریپٹائل کو کسی بھی رپٹنے والے جانور کو یا ساپ کو اگر آپ دودھ پلائیں گے تو اس کے اندر وہ انجائی میں نہیں ہوتا اور وہ ساپ اگر دودھ پیے گا یا ریپٹائل دودھ پیے گا تو وہ مر جائے گا اس لئے ساپ کبھی دودھ نہیں پیتے اور ساپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں پوزے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ وزدھر ہوتے ہیں وزدھر کس لئے ہوتے ہیں کیونکہ جو سیل والے لوگ ہوتے ہیں جو سیل کا پالنگ کرتے ہیں ان کو سیل دھر بولتے ہیں اور جو وسیل لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو وزدھر بولتے ہیں اس کو سیل مت بھی بولتے ہیں سیل مت بھی بولتے ہیں جو پنچ سیل والے ہوتے ہیں پنچ سیل اپنائے گا اس کو سیل مت یا پنچ سیل مت یا سیلوان بولیں گے اور جو سیل نہیں اپناتا اس کو وسیل بولتے ہیں یا وسیل بولتے ہیں یا وسیلہ بولتے ہیں یہ بعد میں جا کے سنسکت میں وسیلہ بھی ہو گیا یعنی کہ یہ سیل نہیں اپناتا اس لیے یہ وسیلہ ہے اس کو جہر بھی بولتے ہیں تو ناغ جاتی ایک پرمک جاتی رہی بھارت کی اور اس میں پالی کے اندر جو سرپ ہوتا ہے ساپ ہوتا ہے اس کو سپ بولتے ہیں یا سنیک بولتے ہیں تو ناغ کو ہاتھی کا بچائی بولتے ہیں پرانی بھاسا میں اس لیے ناغ یہاں کی لوگ ہیں ناغ پنچمی ان کا اپنا حصب ہے ناغ پنچسیل محصب بہت پرانا محصب ہے جب گھر گھر میں محلے محلے میں جگہ جگہ لوگ ساموی روپ سے پنچسیل منایا کرتے تھے اور ناغ روپی مورتیاں آج بھی پرچلت ہیں چونکہ اس کا سروع بدل گیا لوگ انہیں ناغ کو ساموی بتانا سروع سروع کر دیا اس لیے لوگ انہیں ساموی کی مورتیاں بنائیں یادگار میں اور لوگ بھول گئے کہ ناغ کبھی ساموی نہیں ہوتے ناغ تو ناغ جاتی ہوتی ہے بھارت کی جو چار اتر بکھری پڑی ہے اس کے چین میں جاپان میں تو ایک ناغ ونس بھی ہے جاپان کی جو راجہ ہے وہ اپنے آپ کو ناغ ونس ہی بولتے ہیں چین کی راجہ دھانی بیجنگ میں ایک ناغوں کا مندر ہے بہت لابکاری محصب ہے اور اس کو سامن کے مہینے کو جو سامن بولا گیا ہے یہ بات میں بنا ہے کیونکہ شرے جو سبد ہے شے اور رے ملکے جو بنا ہوا ہے وہ پالی میں نہیں ہوتا شے اس میں پالی پرانی بھاسا ہے وہاں صرف سامن ہی ہوتا ہے تو سامن یا سمیقمن یا سممن جو مہینہ ہے بہت مہتپور ہوتا ہے اس میں پنچریز کا ادھک پارن کرتے ہیں اس وار یہ اٹھار اگست کو ہے یہ ہر سال سامن کا مہینہ جواتا ہے اور اس میں جب چندر ماہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اجالی کی طرف اس میں جو پانچوہ دن پڑھتا ہے اس دن اس کو مناتے ہیں تب سامن کا مہینہ بھی پیک پہ ہوتا ہے بارسی پیک پہ ہوتی ہے اور پنشیر کا اس سے بھی پیک پہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اس میں آدھکتر جگہوں میں ایسی لوگ جو اچھ سیل کا پالن کرتے ہوں جو انہگارک ہوں ان کو ڈھونڈا جاتا ہے ان کا سمبان کیا کیا جاتا ہے اور ان سے سکھ چھائیں لی جاتی ہیں اور جہاں عرط مل جائیں یا جہاں بھکو مل جائیں وہاں بھکو سے عرط سے وناہ آنگارک سے جگہ جگہ اس کا حصہ مناتے ہیں لوگ ان کا مان سمبان کرتے ہیں اور لوگ ان کی وند رابی کرتے ہیں اور پالی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوجا پوجا کا مطلب ہے سمبان کرنا یا ان کی بات کو ماننا ایسا بھی کرتے ہیں یہ اس سب اپنے اپنے پراچین آپ پوری دنیا میں بہت لوگ اس کو مناتے ہیں اس وار اٹھائی تاریخ ہوئے آپ اپنے بدھ بھیا جائیے آپ اپنے امیڈ کا بھون جائیے آپ کبیر بھون جائیے آپ کا جہاں بھی اچھے تستانے مہ جائیے پنچھل کے دیم کا پالن کیجئے ماس مت کھائیے شراب مت کیجئے ویبچار مت کیجئے جھوٹ بات بولیے پنچھل کا پالن کیجئے اور یہ اس سب بہت دھمدام سے منائیے دھنیواد ٹیم ٹونٹی ٹو پر سب ہی ویڈیو بک کوپی رائٹ فری ہے آپ اپنے پورٹل پر اپنے یوٹیوب پر اپنے فیس بک پر یا کسی بھی جو بھی ایپ ہے اس پر آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر ٹیم ٹونٹی ٹو سے یا فیس بک سے یا میرے پیج سے کہیں سے بھی کوئی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے نام کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی کمنٹ ری کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا پرنٹ میٹریل بھی بنا سکتے ہیں اس کو کسی بھی بھاسہ میں آپ بدل سکتے ہیں اس کا آوڈیو چینج کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو لے سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں ٹیم ٹونٹی ٹو کی کسی بھی ویڈیو کا یا ساری ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیسا کوپی ریٹ فری تھیں اور ہمیسا کوپی ریٹ فری رہیں گے ہمارا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ مہاپرسوں کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سر بھاسا میں عام بھاسا میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بھاسا میں بدل کے یا ایسا کا ایسا شیئر کر کے یا اس کو آگے بھیج کر یا اس کا لنک بھیج کر یا اس میں سے کوئی بھاسا بدل کر یا اس کو پرنٹ کر کر یا اس کو لوڈ کر کر یا ڈاؤن لوڈ کر کر یا اس کو ٹی وی میں بچوں کو دکھا کر یا کسی کو گفٹ کر کر جیسے بھی چاہیں ویسے اس کو آگے پہنچائیں دھم کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے کیونکہ دھم دان دھم کو دینا سب ہی دینے میں یعنی جتنا بھی ہم کسی کو دیتے ہیں دان دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانا چاہتا ہے آپ دھم کی سیوہ میں ساہیک بنیں دھم آپ کو خوب لاب لاب دے گا دھم آپ کو لاب دے گا آپ دھم کو لاب دیں گے یہ دونوں انٹرچن ہے یہی دھم کی پرکرتک نیم ہے دھنیواد سنگم سرینے سنگم سرینے گچہ میں سنگم سرینے گچہ میں دھم تھیوں پی بودھوں سرینے جنگ ملائے سلم گچھ میں جنگ ملائے سلم بچھامو بھوکیم پی سنگم سنگم کچھامو ترتیم پی بودھم 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 سنگم کچھامو